زمزم انتہائی متبرک اور افضل ترین پانی ہے احادیث میں اس کے بہت فضائل بھی بیان ہوئے ہیں یہاں تین احادیث اور ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک زمزم کا پانی برکت والا ہے یہ پیٹ بھرنے والا کھانا ہے یعنی جس طرح کھانے والے کا پیٹ بھر جاتا اور بھوک ختم ہو جاتی ہے ایسے زمزم پینے والے کا پیٹ بھر جاتا اور بھوک مٹ جاتی ہے دو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے تین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے اگر تم حصول شفا کی نیت سے اسے پیوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا تاک کر دے گا اگر تم کسی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے اسے پیوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے دے گا اگر تم اس لیے زمزم پیوگے کہ تمہاری پیاس ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دے گا امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی زمزم پیتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے نفع دنے والا علم وسیع و رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں ان احادیث پاک کی صداقت پر بے شمار واقعات موجود ہیں چنانچہ اللہ ما جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں جب میں نے حج کیا تو چند نیتوں سے آب زمزم پیا ان میں سے ایک نیت دعا یہ تھی کہ فکہ میں مجھے شیخ سراج الدین بلکینی رحمت اللہ علیہ اور حدیث میں حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا رتبہ مل جائے پھر اس دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتوحے فرماتے ہیں میں سن اکہتر یعنی آٹھ سو اکہتر حجری بائیس سال کی عمر سے فتوے دے رہا ہوں اور سن بہتر حجری یعنی آٹھ سو بہتر حجری تئیس سال کی عمر سے احادیث عملہ کروا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سات علوم میں بطور خاص وسیت گہرائی اور مہارت عطا فرمائی ہے ایک تفسیر دو حدیث تین فکہ چار نہو پانچ مانی شیعہ بیان سات بدی مزید آپ رحمت اللہ علیہ کی عظیم شہون تصانیف اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائیتی